اسلام علیکم ناظرین آج کی جو سب سے بڑی خبر آیا ہے وہ یہ ہے سب سے بڑی خوش خبری ہے پورے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض جو اینکر ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے اینکر مانے جاتے ہیں اور ہیں بھی ماشاءاللہ سے سچ بولتے ہیں آج کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں ان کو ازادی مل گئی ہے ان کو ازادی مل گئی ہے ان کی جو سوشل میڈیا پر جو ہے ان کی ایک پیکچر جو ہے وائرل ہو چکی ہے ان کے کاروانوں نے تصدیق کر دی ہے ان کی جو سیار کورٹ پولیس تھی انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ ازاد ہو چکے ہیں بازیاب کا لفظ جو ہے وہ آج کے بار بار جیو نیوز اے آر وائر جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں ان کے اوپر ایک لفظ آرہا ہے بازیاب تو بازیاب ہو گئے ہیں اب پنجاب پولیس نے بھی یہ جو ہے وہ دعویٰ کر دیا ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ بازیاب ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں سب سے بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ عمران خان بھی اکتوبر کے فرس ٹویٹ کے اندر امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کی پوزیٹیف جو ہے بنتائے جائیں گے جیسے عمران ریاض جو ہے وہ ان کو سارے چار مہینے ہو گئے ہیں گیارہ مہین سے وہ لا پتہ تھے اور آج جو ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں اور ہر بندہ جانتا ہے کون کس کو اٹھاتا ہے کون کہاں غائب کرتا ہے پاکستان کے اندر جو ہائی کورٹ ہے جس کے چیف جسٹس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے شیخ امیر بٹی تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بہت ساری جو ہے نا وہ سماعتیں سنائی ہیں سنی ہیں ٹھیک ہے انڈ والی جو سماعت تھے انہوں نے کہا یہ آخری سماعت ہوگی اس کے بعد کوئی سماعت نہیں ہوگی تو ویسے آرڈر ہو جاری کرنا جاتا تھے اس کی سیکنل لاس جو سماعت تھی اس کے اوپر لیکن وکیل نے کہا رہا ہے ہمیں کچھ تھوڑی بہت امید ہے انہوں نے چلے کا ٹائم دے دیا جو آخری سماعت تھی اس کے بعد جو سچارل کورٹ پولیس ہے انہوں نے یہ جو ہے وہ بتا دیا ہے لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں وہ بازیاب ہو چکے ہیں اب یہاں پر بہت ساری قویسٹنز ہیں وہ یہ ہیں کہ بازیاب کہاں سے ہوئے جیسے پولیس جو تھی انہوں نے موقف اختیار کیا تھا ہائی کورٹ کے اندر کہ اس وقت جو عمران ریاض خان ہے وہ افغانستان چلے گئے ہیں خود ہی کہیں غائب ہو گئے ہیں جتنے بھی اس وقت نون لیک پی ڈی ایم کے جو لونڈر پاڑے تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان خود ہی غائب ہو گئے ہیں خود ہی کہیں چلے گئے ہیں خود ہی منظر سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور بھئی آپ صحیح بات کیوں نہیں بتاتے ہیں اتنی سکت کیوں نہیں ہے کہ کس نے اٹھایا ہے کہاں غائب کیا ہے کدھر رکھا ہوا ہے اس وقت کے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ اس نے بھی یہ کہا کہ عمران خان ریاض خود ہی غائب ہو گئے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے رہتے ہیں غائب یہ تو عام روٹین کی بات ہے اس وقت جو ایک عطا تارڈ ہے وہ بھی یہ کہتا تھا کہ وہ خود ہی غائب ہو گئے ہیں وہ آ جائیں گے کہیں غائب ہو گئے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے رہتے ہیں اس وقت پیڈے میں جتنی بھی لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ خود ہی غائب ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ماشاءاللہ سے ہمارا جو آئین ہے قانون ہے وہ کئی بار توڑا گیا ایک کمزور آئین کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آئین جو ہمارا اس کو بار بار توڑا گیا قانون شکنی کی گئی دیر دیر جو ٹیکٹکس ہیں ان کو اپنایا گیا اس کے بعد پھر بھی ماشاءاللہ سے وہ کامیاب ہوئے اور عمران تیاز کو وہ اپنے گھر لے کے آئے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز question یہ ہے کہ بازیاب وہ کہاں سے ہوئے ہیں اس چیز کا question پولیس سے بھی کیا جائے گا جس نے ابھی بازیاب کروایا ہے کہ وہ کہاں تھے کہاں رہے ہیں اپنی فیملی سے جدا رہے ہیں پاکستان سے وہ جدا رہے ہیں پاکستان کی عوام سے وہ مطلب غائب تھے ان کے بغیر reporting بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریپورٹنگ کرتے ہیں لیکن اس طرح کی ریپورٹنگ جس طرح کی وہ کرتے ہیں خبریں دیتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دیتا تھا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے وہ تھے آپ عمران ریاض سے اختلافات کر سکتے ہیں ہوں گے اختلافات لیکن ایک بات جو سب سے اچھی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ڈھٹا رہا ایک جو اس نے موقف اپنایا تھا سٹارٹ سے انڈ تک اسی موقف پہ وہ کھڑا رہا اس نے درمیان میں چینج نہیں کیا چلے میں ڈیل کر لیتا ہوں میں یہ کر لیتا ہوں میں وہ کر لیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ کھڑا رہا ہے اپنے موقف پر کھڑا رہا چاہے وہ غلط تھا چاہے وہ ٹھیک تھا لیکن سب سے جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ وہ اس پر قائم رہا لوگ قائم نہیں رہتے پاکستان کے اندر جو موسکی جو میڈیا چینلز ہیں وہ کبھی جو زیادہ پیسے دے گا اس کی وہ بات کریں گے ٹھیک ہے جو زیادہ پیسے نہیں دے گا پھر اس کے خلاف بھی ہو جائیں گے بہت سارے چینلز ایسے ہیں جو پہلے عمران خان کے حق میں تھے اب عمران خان کے انگیسٹ ہیں یا عمران خان ہمارے بات ہی نہیں کرتے پاکستان تو یہ چلتا رہتا ہے لیکن وہ بندہ تھرو اوٹ کھڑا رہا ساڑھے چار مہینے ہیں اس کے چھوٹے بچے ہیں اس کی بیوی ہے اس کے گھر والے ہیں اس کے فین فینز ہیں اس کے بہت سارے لوگ جاننے والے ہیں اس کے سٹورنٹس ہیں اس کے جو ایک اس کے پاس لوگ جوب کرتے ہیں ان کا مطلب کیا حال ہوا ہوگا جب وہ غائب رہے ہیں ساڑھے چار مہینے بہت سارے لوگ اس کی جو ریپورٹنگ ہے کچھ لوگ کیامرامین ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں مطلب بہت سارے لوگ ایسے تھے جو جو بلیس ہو چکے تھے ٹھیک ہے تو ان کے گھر کے چلے بند ہو گئے اب انشاءاللہ وہ دوبارہ سے انشاءاللہ سلسلہ بہار ہوگا اب عمران راز کو ٹائم لگے گا اپنا جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی جو نروز ان کو سٹرنگ کرنی کے لیے کیونکہ بہت سارے اس کو تھوڑا بھی گیا ہوگا اب دیکھتے ہیں ان کے ویڈیو آتی جو تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے شکر ہے کہ وہ زندہ بچ کے آگیا ہیں درمیان میں جب وہ قید میں تھے یا جہاں بھی تھے وہ غائب تھے ان کو اٹھا لیا گیا تھا تو اس وقت کچھ درمیان میں یہ جھوٹی خبریں چلائیں گی کہ ان کی زبان کٹ دی گئی ہے ان کی ٹانگ کٹ دی گئی ہے ان کا یہ ہو گیا ہے ان کا وہ ہو گیا ہے اس وقت بھی مجھے چیزیں یقین نہیں تھے آتا لیکن کبھی کبار یہ اس طرف مائنڈ جاتا تھا یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آج جو قانون چل رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہو سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا تو اللہ کا شکر ہے وہ زندہ واپس آگئے ہیں پورے پاکستان کی میڈیا چینلز ہیں ان کی ہیڈ لائن بنیوں کی مران ریاض وہ باہیاب ہو چکے ہیں لیکن اس بات کبھی تک تصدیر کرنا ہوگی کہ وہ باہیاب کہاں سے ہوئے کیا واکنگ آفغانستان چلے گئے جو ایک بڑی مزہکہ کے بات ہے کہ وہ آفغانستان چلے گئے بھئی کیوں جائیں گے آفغانستان وہ تو سیالکوٹ ائرپورٹ پر اس لئے باہر جا رہے تھے کیونکہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا تھا ریپورٹنگ پراپر ہو نہیں رہی تھی اور وہ اس لئے باہر جا رہے تھے تاکہ باہر جائے گے کچھ پراپر انٹرنیٹ ہوگا وہاں پر بیٹھ کے ریپورٹنگ کریں گے اور پاکستان کے علاوات کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا اس کو بھی وہاں سے ٹریک کر لیا گیا اور تھانے سے غائب کر دے گا اور پتہ نہیں کس نے غائب کیا یہ پولیس بھی نہیں جانتی لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی سوال جواب بہوں گے تھینکیو اب اللہ حافظ